سولی کا وقت قریب آگیا تھا جب فدیمہ قصبی کو جو سیال عبادے میں ملبوس تھی عذیت گھر کے جنگلے سے نکالا گیا تو اسے دیکھنے والوں کو پہلی بار محسوس ہوا کہ عورت سیال عبادہ میں کتنی خوبصورت لگتی ہے خواہ موت کا سیال عبادہ ہی کیوں نہ ہو فدیمہ کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو رہا تھا رنگت اڑی اڑی سی تھی مگر موت کے سیال عبادہ نے نئے حسن کے ساتھ اس کے چہرے کو تقدس بھی بخش دیا تھا جلادوں اور پہرداروں میں گھیری جو آگے آگے چل رہے تھے اس نے اساگیلہ کے حسار سے چاہے بابل کے حسار تک ایک طویل فاصلہ مکمل خاموشی کے ساتھ تیہ کیا مگر اس اسنا میں اس کی گرفتاری اور کارٹ پر اٹکائے جانے کی خبر بابل کے بھرے پورے بازاروں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی قصدیاں، طوائفیں، ناشنے گانے والیاں اور ان کے ساتھ ساتھ حیقلوں، عبادوں، مندروں کی پجارانے بھی فدیمہ کی سولی کا منظر دیکھنے چاہے بابل کے لانتی حسار کی طرف بھاگی جس کے سامنے ایک کھلے میدان میں مجرموں کو کارٹ پر لٹکایا جاتا تھا موت کا قافلہ فدیمہ کو اپنی نگرانی میں لے کر اس میدان میں پہنچا وہاں لکڑی کا ایک بھاری اور صلیب نمہ موٹھا لٹھا گار دیا گیا تھا اور بہت سے مرد، بہت سے عورتیں میدان کے گرد اس پٹی پر جمع ہو چکی تھی جو موت کا منظر دیکھنے والوں کے لیے مخصوص تھی ان عورتوں میں بازارے عیش کی قصدیوں اور جسم کا دھندہ کرنے والیوں کی تعداد زیادہ تھی جو اپنی ایک ہمپیشہ کا آخری دیدار کرنے آئیں تھی عورتوں کو شازو نادری کارٹ پر لٹکا جاتا تھا اسی لیے ایک عورت کی سولی کا نظارہ ان کی دلچسپی کا باعث بن گیا تھا فدیمہ نے گردن اٹھا کر اپنی ہمپیشہ عورتوں کو حسرت و یاس کی نظروں سے دیکھا شاید وہ اس بھیڑ میں نور ناہید کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی تو پہرے داروں کے حلقے میں ہولے ہولے چلتی کارٹ تک جا پہنچی بہت گزرتا جا رہا تھا اس لیے جلدادوں نے بڑی تیزی سے کارروائی کا آغاز کیا تاکہ عظیم بیل شہزار کی حکم کی جلد تعمیل ہو اور گناہگار عورت اپنے انجام کو پہنچے سب سے پہلے انہوں نے مجرمہ کو سلیب نمہ بھاری چوب کے ساتھ رسوں سے باندھا پھر سولی پر اس کی باہیں پھیلا کر گورے گورے ہاتھوں میں لوہے کی موٹی اور نوکدار میخیں ٹھوکنے لگے اس غیشیانہ اور سنگدلانہ عمل کے ساتھی فدیمہ کی لرزخ اس چیخیں بلند ہوئیں جن سے فضا تھر رہا اٹھی ہوا کامتی ہوئی گزرنے لگی اور موت کا منظر دیکھنے والی سوگوار عورتوں نے گھبرا کر لرس کر ایک دوسرے کو تھام لیا مگر فدیمہ کی دردناک اور جگر گزار سچیخیں بہت جلد خاموشوں کے بھور میں ڈوب گئیں کیونکہ وہ اس غیشیانہ کاروائی کتاب نہ لاکر اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی ہاتھوں کے بعد پاؤں اور بازوں میں بھی میخیں ٹھوکتی گئیں بے ہوش فدیمہ کے زخموں سے سرخ سرخ لہو بستا رہا اس عذیتناک عمل کے دوران وہ دو تین بار ہوش میں آ کر پھر تڑپی چیخیں چلائی لیکن پھر غش پر غش کھا گئی میخیں ٹھوکنے کے بعد رسے کھول دئیے گئے اب فدیمہ کا نیم مردر جسم انہی میخوں کے سہارے کارٹ پر لٹک رہا تھا اور گردن بائیں کندھے پر ڈھلک گئی تھی وہ فونقی ہار جس کی بدولت وصولی تک جا پہنچی پھر اس کے گلے میں ڈال دیا گیا موت کے سیال عبادہ کے اوپر وہ ہار فدیمہ کے سینے پر جھول گیا اور محبت کی یونانی دیوی افرودیت کی ننی سی مورت جیسے تکمیلیں محبت کرنے لگی پھر کارٹ کے ساتھی قطبہ بھی نصب کر دیا گیا جس پر آرامی زبان میں لکھا تھا یہ دشمن کی مخبر خاندان بخنصر کی بدخواہ اور بابل کی غدار تھی یہ تھا بہار حسن کا انجام جس نے مخبری، بدخواہی اور غداری کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ ہوگا مرد اس قطبے کی عبارت کو پڑھ کر یا دوسروں سے سن کر حیران رہ گئے قصبیوں، توائفوں اور ناشنے گانے والیوں نے داتوں میں انگلیاں داب لیں مندروں کی پجارہ نے چیمگویاں کرنے لگی ہر طرف خوف تھا ایک دہشت تھی، ایک سراسیمگی تھی اور اسی خوف و دہشت کی فضاء میں نئی نئی باتیں ہوئیں نئی نئی افواہیں اڑی کسی نے کہا دشمنوں سے مل گئی ہوگی بڑی چالاک تھی کوئی کہہ رہا تھا جلوداروں کے سرگار ہنانی کو اسی لئے فانس رہی تھی کہ ایرانیوں کے لئے مخبری کر سکے مگر پیشاور اور جسم فروش عورتوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کوئی قصبی اور اپنے جسم کا دھندہ کرنے والی دیوتاؤں کے شہر بابل سے غداری کی مرتقب ہو سکتی ہے کیونکہ جسم فروشی بازار میں ہو یا جوان پجارنے اور موسیس خواتین حیکلوں، موبدوں اور مندروں کے حجروں کی تنہائیوں میں اپنے آپ کو عاشقوں کے سپورٹ کر دیں بہرحال یہ تہذیب بابل کی دلچسپیاں اور دین اکت کی رنگین نکتہ آفریلیاں تھی جن سے بازار کی عورتوں کے علاوہ موسیس خواتین بھی بڑے فائدے اٹھاتی اور منمانی کرتی تھی شہوانی دیوی دیوتاؤں کے مندروں میں حسین پجارنوں کے سودے بھی ہوتے تھے عورت ایک جن سے تفریح تھی جو خود بڑے شوق سے تفریحی مرحلے تیہ کرتی اور بابل کے تہذیبی اور مذہبی فلسفے پر گہرا اعتقاد رکھتی تھی اسی لئے موسیس خواتین سے لے کر موبدوں کی پجارنوں اور بازار کی قصبیوں تک کوئی عورت بابل سے غداری کی مرتقب نہیں ہو سکتی تھی پھر فدیمہ نے کیوں غداری کی یک لخت ایک قصبی چلانے اور شور مچانے لگی جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے دوسری قصبی چلائی فدیمہ پر بہتان لگایا ہے مگر سائے اجل ریموت کے دفتر خفیہ نے اس جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا اور موت کا فیصلہ بیل شہزار نے دے دیا تھا جسے اب کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تھا دنیا میں انگینا بے گنا اسی طرح سولی پر لٹکائے گئے تختہ دار پر کھینچے گئے یا قتل کیے گئے اور دنیا ہر جھوٹ کو سچ مانتی رہی جھوٹ ہے سب کچھ جھوٹی جھوٹ ہے قصبی کی آواز پھر بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی کچھ سپاہی اس بھیڑ کی طرف لگ کے جو موجے بہر کی طرح بڑی مسترب نظر آتی تھی کڑے بردہ سپاہیوں کو لپکتے دیکھ کر قصبیاں اپنے آسو پوچھتی پیچھے ہٹ گئیں مردوں عورتوں کی بھیڑ کٹنے چھٹنے لگی اور سپاہیوں نے فوراں ہی حالات پر قابو پا لیا جلاد اپنا کام نمٹا کر جا چکے تھے مگر پہرے دار نیزے تھامے سولی کے اردگرد بڑے ہوشیار اور چوکس کھڑے تھے جس پر مردہ یا نیم مردہ فدیمہ آنی میخوں کے سہارے لٹکی ہوئی تھی حجوم کبھی گھٹ جاتا کبھی بڑھ جاتا کیونکہ جو جو فدیمہ کے کارٹ پر لٹکا جانے کی خبر پھیلتی رہی پیشاور عورتیں جوک در جوک اس کی موت کا منظر دیکھنے آتی رہیں مگر شام تک سارے حجوم چھٹ گئے اور تھوڑی سی عورتیں باقی رہتیں جن میں آموسی نور ناہید کی سوڈانی کنیز چیفو بھی شامل تھی چیفو نے ہمیشہ اسے نفرت کی نظر سے دیکھا تھا کہ چیزیں لے کر لوٹانے کی عادی نہیں مگر آج وہی چیفو فدیمہ کے انجام پر آنسوں بھا رہی تھی اسے سودی پر لٹکتے دیکھا نڈھال ہوئی جا رہی تھی جو مر گئی تھی یا شاید غشی میں تھی کیونکہ جسم میں کوئی حرکت کوئی جنبش نہ تھی البتہ شام کو چلنے والی سہرائے ہوا نے اس کے سیاہ لبادے میں ہلکی ہلکی سے لہر پیدا کر دی پھر اس کی کسی آوارہ زلف کو چھڑنے کی کوشش کرتی تھی فدیمہ کا ذر ابھی تک بائنش آنے پر جھکا تھا ہار بدستور گلے میں تھا اور افرودیت کی ننی منی سے تلائی مورتی بھی نظر آئی جسے اب چیفو بڑی توجہ سے دیکھنے لگی اور اسی کوشش میں مخصوص پٹی سے چند قدم آگے بڑھ گئی سوچ رہی تھی کوئی ایسی صورت نکلے کہ پہرداروں کی آنکھوں میں دھول چھوک کر ہار اڑا لے جائے مگر یہ ممکن نہ تھا پہردار چوکس اور سپاہی ہوشیار تھے ہار ایک تو اس کی مالکن کا تھا دوسرے فدیمہ کا وہ اس کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی کسی مرنے والی کو ہار سنگھار سے کیا غرص پھر سولی پر بھی ہار اس کے گلے میں کیوں لٹک رہا ہے اچانک خیال آیا کہیں ہار کی نمائش اس لیے تو ضروری نہیں سمجھی گئی کہ کوئی اسے پہچاننے کی کوشش کرے اور پکڑ لیا جائے یہ سوچتے ہی چیفو کام گئی اپنی غلطی کا حساس ہو اور ابھی پٹی کی طرف پلٹنے ہی والی تھی کہ ایک سپاہی نا جانے کے دھر سے اچانک اس کے پہلوں میں نمدار ہوا اور پوچھنے لگا ایک آلی کا لوٹی بڑے غور سے دیکھ رہی ہے کیا پہچانتی ہے اس ہار کو چیفو بری طرح باکھلا گئی ہائے وہی بات ہوئی جو سوچی تھی اور دلی دل میں خود کو کوشتی فوراں سمجھ لی اور پھر حیرت سے بولی ہار کون سا ہار کہاں ہے ہار مجرمہ کے گلے میں اچھا تو کوئی ہار بھی ہے مگر مجھے تو شام کے شٹ پٹے میں نظر نہیں آیا آ دکھا دوں تجھے شاید تو پہچان سکے سپاہی کو غالباً شک ہو گیا تھا کہ وہ فدیمہ کو جانتی ہے ممکن ہے ہار کے بارے میں بھی کچھ بتا سکے کلائی سے پکڑ کر سودی کے پاس لے گیا اور فدیمہ کے گلے کی طرف اشارہ کر کے بولا دیکھ اور پہچان کیا اس ہار اور ہار والی کو جانتی ہے چیفو نے موت کے سیال عبادے میں لپٹی فدیمہ بہار حسن کو دیکھا ہار پر نظر ڈانی ایک بات پھر دل میں اسے اڑا لیں کی خواہش ابری مگر نہ تو کارٹ پر لٹکی فدیمہ کے گریبان تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا نہ پہرے داروں سپاہیوں کی موجودگی میں ہار چھرانے کی کوشش کامیاب ہو سکتی تھی پھر اپنے خواہش کو دباتی وہ سپاہی کی طرف مڑی اور گردن ہلا کر بولی نہیں میں نے یہ ہار پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا فدیمہ کو بھی نہیں جانتی پلکل نہیں مجھے تو تو اس کی آشنا لگتی ہے ارے واہ میں کیوں آشنا ہونے لگی تم ہوگے آشنا تمہاری یار ہوگی میں نے تو اس ہرافہ کی صورت ہی پہلی بار دیکھی ہے پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں تھے رو کیوں رہی تھی تو کیسے عورت کو سولی پر دیکھ کر ہنسوں مسکراؤں سپاہی لا جواب سا ہو گیا اور چیفو نے اسے دھکا دیا تمہیں بھی ایک دن بڑھنا ہے اور دیفتہ نہ کرے اگر سولی پر چڑ جاؤ تو میں تم پر بھی رونگی سپاہی حق کا بکہ رہ گیا مخبوط الحواس عورت سمجھ کر اس نے چیفو کو باہر کی طرف دھکا دیا اور غصے میں بولا جا دفع ہو جا چلی جا یہاں سے چیفو موہی موہ میں بڑھ بڑھاتی اس پٹی کی طرف چلتی جس پر اب اکہ دکہ عورتیں رہ گئی تھی مگر وہ ان سے ہٹ کر ایک طرف نکلتی چلی گئی شام کے ملگجے اندھیرے میں حیکل مردو کی آٹھویں منزل پر ہزاروں قندیلے روشن ہو گئی تھی موبدوں مندروں گھروں بازاروں اور عیش و نشات کے حجروں میں چراخ روشن کیے جا رہے تھے رات کے لذت آفری ہنگاموں کی تیاریہ ہو رہی تھی اور دیئے بتی کے اس سمیں سودانی خادمہ چیفو کا دل بھی سلک رہا تھا وہ جلتی سلکتی ہولے ہولے موبد نسروک کی طرف جا رہی تھی رو بھی رہی تھی اور زیرے لب معذرت بھی کرتی جا رہی تھی فدیمہ مجھے ماف کرنا میں نے تجھے گالی دی تجھے ہرافہ کہا میری زبان جل جائے اس میں کیڑے پڑے جاتے ہی ہے کل زہرہ میں اپنے گناہ کا کفارہ دہ کروں گی فدیمہ کے لئے چیفو کا دل پگلا جا رہا تھا مگر وہ رونے اور بولنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی میدان عبور کر کے ابھی موبد نسروک کی طرف جانے والے راستے پر پہنچی ہی تھی کہ یہ اکھ لخت رک گئی اور پلٹ کر دور سے صرف ایک بار آخری بار فدیمہ کی سولی کا نظارہ کرنا چاہا مگر پلٹ تھے ہی سب سے پہلے اس سپاہی پر نظر پڑی جس نے اس سے پوجھ گچ کی تھی اور اب کچھ فاصلے پر وہ اس کے تاقب میں چلا آ رہا تھا چیفو چونک گئی وہ حیران رہ گئی اچھا تو یہ مردود میرا پیچھا کر رہا ہے میرا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا ہے پھر جلدی سے مڑی اور تیز تیز موبد نسروک کی طرف ہو لی تاقب کے در سے بازار ایش اور حیکل زہرہ کے اقوی گلی کوچوں کا رخ نہیں کر سکتی تھی موڑ کارٹتے ہوا کی طرح اڑتی موبد میں داخل ہوئی اور عظیم چوبی دروازے کی اوٹ میں چھپ کر بازار کا نظارہ کرنے لگی چندی ساتھوں میں سپاہی نظر آیا جو بڑی بیچینی سے کبھی اسے بازا اور کبھی ملکہ کوچے میں ڈھونڈنے لگا تھا مگر مایوس ہو کر موبد کے دروازے کی طرف ہو لیا تو چیفو گھبرا گئی ہائے یہ نابکار تو اسی طرف آ رہا ہے وہ بھاری کیوار کے پیچھے کچھ اور دوبگ گئی سپاہی دروازے کی سیڑیاں چڑھ کے موبد میں داخل ہوا اور سیدھا چلتا چلا گیا چیفو فوراں کیوار کی اوٹ سے نکلی اور زینہ اتر کر بغولے کی مانت بازار میں اڑتی چلی گئی اب اسے تلاش کرنا آسان نہیں تھا ٹھیک اسی دن اسی وقت جب مہرتا بھیکل میں مردوک بل اور اشتار کے روبرو مقدس کشتی کے پاس کھڑا کہہین آزم سے رازداری کا حلف لے رہا تھا اسے شریک راز کرنے کا قول دے رہا تھا چاہے بابل سے ملک میدان میں فدیمہ کارٹ پر لٹکائی جا رہی تھی اس نے دن بھر نہ تو چاہے بابل کے واقعے کی طرف دھیان دیا نہ قلعہ اساگیلہ اور باغات مولقے سرگرمیوں کے بارے میں کچھ جاننے کی ضرورت محسوس کی اسے تو اس بات سے بھی دلچسپی ناتی کے سپاہی جاسوس اور خفیہ گماشتے کہاں کہاں مصروف ہیں کیونکہ ان کی مصروفت کے سامان تو خود مہیا کر آیا تھا لیکن حیکل کی درزگاہ سے نکل کر بازار میں پہنچا تو کسپیوں کی ایک ٹولی کو موبیت نسروک کی سمت جاتے دیکھا اور ایک ٹولی کو ادھر سے آتے رکھا بازار میں خوف و حراس کی لہر بھی محسوس کی پہلا خیال تو یہ آئے کہ شاید بنو سلان اور اس کے تیغسنوں کی قتل نے سراسنگی پھیلا دی ہے اور کسپیوں ان کی لاش دیکھ کر آ رہی ہیں مگر اچانک فدیمہ کسپی کو سولی دینے کی خبر کان میں پڑی تو چونک سا گیا موبیت نسروک کی طرف سے آنے والی پیشاور عورتیں اس کی سولی کا منظر دیکھ کر آئی تھی جس نے انہیں اداس خمدگین اور خوف زدہ کر دیا تھا ایک قصبی اس فون کے ہار کا بھی ذکر کر رہی تھی جو فدیمہ کی سزائے موت کا سبب بن گیا اور یہ اطلاع مہرتاب کے لیے بھی لرزخے ثابت ہوئی وہ جانتا تھا کہ ہار آموسی کی ماں روڈس کا ہے اور فدیمہ اپنی زہلی سے مانگ کر لے کر گئی تھی اس ہار کی وجہ سے فدیمہ کو کارٹ پر لٹکا جانے کی خبر سن کر مہرتاب کو کسی نئے خطرے کا حساس ہو بارہ برس پہلے کی کہانی وہ سن چکا تھا کہ روڈس اپنی بچی کی انگلی پکڑیں کس طرح چھپتی چھپا تھی صوبانہ قصبی تک پہنچی اور قصبیوں کے محلے میں آباد ہو گئی تھی اب شرط فدیمہ کے ذریعے پارمیتیوں کی مفرور بیوی اور بیٹی کا سراخ لگانے کی کوشش لی گئی تھی اس خیال نے مہرتاب کو پریشان کر دیا اور اب فوری طور پر نور راہی آموسی سے ملنا اور کاشانہ زہرہ کا وہ رکھ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ فدیمہ کی سزائے موت کا ذکر سن کر ضرور خوف زدہ ہو جائے گی مگر دن کے اجالے میں بیدخ سورہ جمل کے قصر کی طرف جانا شاید مناسب نہ سمجھا چاہے بابل کے خوفناک سانہ کے بعد یقیناً ریموت کو اس کی تلاش ہوگی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ بابل میں کوئی واقعہ اس کی اطلاع کے بغیر ظہور میں نہیں آ سکتا اب وہ ریموت کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ کسی واقعے سے اس کا تعلق ثابت کر سکے یا اس پر شکو شبے کی نظر ڈالیں ریموت سے تصادم نہیں چاہتا تھا کم از کم اس وقت تک تصادم نہیں چاہتا تھا جب تک اپنے منصوبے کو آخری شکل نہیں دے لیتا یا بیدخت کی آخری خواہش بھی پوری کر کے اپنے اہل سے سبک دوش نہیں ہو جاتا آخر چلتے چلتے رکھے اور سوچنے لگا کہ کیا کرے کہاں جائے نورے ناہیت سے ملنے کی کونسی صورت نکالے ابھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ آنے جانے والوں کی بھیڑ سے نکل کر ایک غلام کسی بھوت کی طرح لپکتا جھپٹتا آگے بڑھا اور اس کے قدموں پر ڈھیر ہو گیا وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور غور سے دیکھا تو مزید حیران ہوا وہ دختر بابل شمورہ کا غلام اور پیغام رسا اکتانہ تھا ارے اکتانہ یہ تُو ہے حضور جنابِ والا سرکارِ علی اجمی غلام گھبراہٹ یا مہرتات کے اچانک مل جانے کی خوشی میں کتنے ہی القاب دہراتا رہا اور بتانے لگا جنابِ علی غلام صبح سے حضور کی تلاش میں بھٹک رہا ہے اور دیوتا جھوٹ نہ بلوائیں تو اس وقت تک کئی راستہ اور بازار ناپتا وہ بیس پچیس میل کا سفر دائے کر چکا ہوں مقدس سیکل کی طرف آتے ہوئے ابھی میں خدا مردوک اور اس کی محبوبہ اشتار صاحب کے ملنے کی دعا مانگی رہا تھا کہ اچانک حضور یہاں کھڑے نظر آگئے جسے میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں اکتانہ گرد آلود جوتیوں دھول سے اٹے کپڑوں اور چہرے کی پریشان خاطری سے واقعی کوئی مسافر معلوم ہوتا تھا جس نے طویل سفر تیہ کیا ہو شاید مہرتاب اسی لی فوراً اسے پہچان نہیں سکا تھا مگر تو مجھے کیوں ڈونڈ رہا تھا آلی جناب ذرا لیدگی میں غلام کی بات سن لے تو گوش گزار کرتا ہوں مہرتاب اسے ساتھ لے کر زگورات کی طرف پلٹ آیا اب بتا کیا پھر کوئی پیغام لے کر آیا ہے مگر کچھ کہنے کچھ بتانے کے بجے اکتانہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور مہرتاب پریشان ہو گیا یہ بات خلاف توقع اور حیرت انگیز تھی سمجھا شاید اکتانہ سے کوئی خطہ سرزد ہو گئی ہے اور اسے شہزادی کشتی کے عزاب میں مقتلہ کر دینا چاہتی ہے یا کوئی اور بھیانک سزا دینے کا ارادہ رکھتی ہے اور عجمی غلام اسے محض اس لیے ڈھونتا رہا کہ وہ اسے فارش کر کے سزا معاف کرا دے روتا کیوں اکتانہ کیا شہزادی نے کچھ کہا ہے جنابے والا آج پہلے پہل جب میں باغات مولقہ سے روانہ ہوا شہزادی صاحبہ بھی اسی طرح رو رہی تھی اسی طرح تڑپ رہی تھی اور غلام میں زندگی میں پہلی بار اپنی آلی وقار مالکن کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے مہر تاب دنگ رہ گیا کیا شہزادی پر کوئی مسئیبت آن پڑی ہے وہ آپ کے بغر ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہی ہیں آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے آج انہوں نے مجھے باغات مولقہ میں طلب کیا اور بجشم تر یہ حکم دیا کہ میں آپ کو محلہ محلہ تلاش کروں گلی گلی ڈھونڈو اور یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ آج کی رات کل کی رات پرسوں کی رات اہوانِ ماں قلوب میں آپ کا انتظار کریں گی اور یہ بھی کہا تھا تین راتوں کے بعد آنا بیکار ہوگا کیونکہ ہم نہیں ہوں گے شہزادی کا یہ فقرہ دو راتے ہوئے ایک تانہ بہت اداسہ سوگوار ہو گیا ایک بار پھر اس کی پلکوں سے آنسو پوٹنے لگے اور وہ بھر رائے وے لہجم میں بولا حضور انہوں نے کہا ہے آپ ان سے تعلق توڑ لینے میں جلدی نہ کریں ایک بار عذر سن لیں بس یہی کہا ہے انہوں نے اور میں حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کل پرسوں اہوانِ ماں قلوب میں ضرور تشریف لائیں اور رب جمال انلیل کی مانن حسین و جمیل شہزادی سے ملاقات فرمائیں جو آپ سے بچھڑنے کے بعد اپنے آپ سے بھی بچھڑ گئی ہیں میں مردوگ اور اشتار کی قسم تھا کر کہتا ہوں کہ مجھ سے شہزادی صاحبہ کی حالہ دیکھی نہیں گئی میرا دل ان کے لیے روتا ہے اس لیے آپ سے مل کر آپ کو دیکھ کر میں اپنے آنسو زبط نہ کر سکا اکتانہ نے پیغام رسانی میں خوش آمد چاپلوسی اور چاپ زبانی کا بھرپور مظاہرہ کیا مگر اپنے اندازے بیان اور آنسووں کی زبان سے اس نے جو کچھ کہا اس سے حسین شمورہ کی بیچینیاں بھی آیا تھی اور اکتانہ کے الفاظ کی تڑپ اس صورتحال کی بھی پوری وضاحت کر رہی تھی جو عبرانی اسیروں کی رہی کے بعد شہزادی کو درپیش دی اس پیغام سے اس کے بے پناہ جذب محبت کا اظہار ہوتا تھا اور اب مہر تاب پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ واقعات کی رفتار اور زمانے کی کردش بھی محبت کا رخ نہیں پھر سکتی حضور جنابِ علی کیا میں اپنی حسین شہزادی کو جا کر یہ یقین دلاؤں کہ آج رات آپ ان سے وہ لقات کے لیے تشریف لارہے ہیں آج رات نہیں اکتانا شہزادی سے کہنا میں آؤں گا مگر آج رات میرے انتظار نہ کرے پھر کب پرسو رات میں ایوانِ واقلوب میں حاضر ہو جاؤں گا ایک تانہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا دیفتہ حضور کو سلامت رکھیں اور اپنی رحمتوں سے نوازیں آپ نے شہزادی صاحبہ کو زندگی بخش دی وہ آپ کا پیغام سنگا جی اٹھیں گی تو پرسو رات کو تشریف لارہے ہیں ناب مگر سرکارِ علی ذرا وقت کا خیال رکھئے گا پچھلی بار آپ دیر سے پہنچ جاتے تو شہزادی صاحبہ غلام کو کشتی کے عذاب میں مبتلا کر دینے پر آمادہ ہو گئی تھی اور اس بار تو ان کی اپنی زندگی اور موت کا سوال ہے فکر نہ کر ایک تانہ چراغ جلتے ہی تو مجھا ساگیلہ کے حساب میں پائے گا پھر خادم ساگیلہ کے دروازے پر حضور کا انتظار کرے گا ویسے اگر آپ استاخی نہ سمجھے تو مجھے اپنی کوئی رشانی ورحمت فرما دے تاکہ میں شہزادی صاحبہ کو آپ کے ملنے اور ان کا پیغام حضور تک پہنچانے کا کوئی ثبوت پیش کر سکوں مہر تا سوچ میں پڑ گیا اپنی کونسی نشانی دے جو شمورہ کے لیے وجہ اتمنان ہو جسے وہ پہچان سکے پھر اس اپنے بازوبند کا خیال آیا اور اسے اتار کر اس نے ایک تانہ کے حوالے کر دیا کیونکہ پہلی ملاقات میں شہزادی یہ بازوبند دیکھ چکی تھی اور یقینات پہچان بھی لے گی ایک تانہ نے اس کی نشانی جیب میں رکھ لی چھک کر سلام کیا اور بگولے کی طرح رخصت ہو گیا کیونکہ سورج غروب ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی عجمی غلام کی واپسی کے بعد بھی وہ چند لمحے وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ اس نے بابل کے خلاف ایک ایسی جنگ کا آغاز کر دیا ہے جہاں کہیں نہ کہیں شہزادی کی حمایت درکار ہوگی کبھی نہ کبھی اسے اپنے اختیار کے سائے میں وہ پناہ دے سکتی ہے لہٰذا تھوڑی سی محبت اور اپنی ذات کا سہارا دے کر اس کے وجود کو قائم رکھنا ضروری ہے شمورہ ایک قلید شاہی تھی یہ قلید اس کی مٹھی میں اس کی جیب میں رہنی چاہیے یہ اترہ بڑی خیال انگیز تھی کہ کماری دختار بابل اس کے لیے بے چین ہیں تڑپ رہی ہے رو رہی ہے غالباً سوچ رہی ہوگی کہ اپنا قول اپنی شرط محبت ہار بیٹھی اور پایا اعتبار سے گر گئی ہے مگر حالات کا دقاظت ہے کہ مہر تابو سے گرنے نہ دے بلکہ اس کے دل میں اس کے وجود میں اپنی محبت کے چراغ روشن رکھے یہ فیصلہ کر کے بیدخ سورہ جمع میری محبت اور صاحب اختیار شمورہ میری ضرورت ہے وہ ندوہ کی اوٹ سے نکل آیا اور ایک بار پھر بازار میں آ گیا خیال آئے کہ ذرا چاہے بابل کے لانتی حصار کی جانب سے نکلتا اور فدیمہ کا سولی کا منظر دیکھتا چلے لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا اور بھرے پرے بازار میں سیدھا چلتا اور سوچتا رہا کہ حالات کی رفتار کتنی تیز ہو گئی ہے پھر اس کے قدم تیز تیز اٹھنے لگی مگر اب کدھر کا ارادہ تھا منزل کون سی تھی یہ بازار شارعہ اسگیلہ کی طرف جاتا تھا اور شارعہ اسگیلہ عمرہ اور شرفہ کے تبتے سے گزرتا تھا جسے مارے نبوئی کہتے تھے بابل کا تبتہ اشراف مارے نبوئی کہلاتا تھا اسی تبکے اسی محلے کی جانب این سڑک پر کاشانہ زہرہ کی امارت تھی تو مہرتاب میں یہی امارت اپنی منزل ٹھہرائی اور کاشانہ زہرہ میں جانے کی ڈھان لی تھی بازار بہت لمبا راستہ بہت طویل تھا کم و بیش دو میل کا فاصلہ دائے کر کے اس نے جو ہی شارعہ اسگیلہ پر قدم رکھا شام کے جھٹ پٹے میں بے دفت کے ہندوستانی ردبان شنکر کی صورت نظر آئی جو اسے دیکھتی بھاگ کر قریب آگیا جیسے اسی کے انتظار میں ہو ارے شنکر تم یہاں کاشانہ زہرہ یہاں سے آدھا میل دور تھا شنکر مسترب لہجے میں بولا ربو بہت اچھا ہوا جو میں نے آپ کو دیکھ لیا اس سمیں کاشانہ زہرہ کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں اور میں سڑک پر اس کیلئے گھوم رہا تھا کیا آپ کو دیکھوں تو ادھر آنے سے روک دوں یہ سنتے ہی مہرتاب کا کلیجہ اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا وہاں کیا ہوا بہت گربر معلوم ہوتی ہے پربو کیسی گربر مہمان تو محفوظ ہے نا ہاں محفوظ ہے تھوڑی دیر پہلے سردار ریموت آئے تھا اور مالکن صاحب کا پتہ پوچھ رہا تھا مالکن اس سے کمرہ ملاقات میں ملی اور آپ کے بارے میں لاعلمی ظاہر کی میرا پتہ کیوں پوچھ رہا تھا اس نے مقصد نہیں بتایا پھر تھوڑی دیر تک بیٹھا مالکن سے باتیں کرتا رہا کہتا تھا نئے نئے واقعات نئے نئے حادثات ظہور میں آ رہے ہیں پھر چلا گیا اور دو سرکاری گماشتے کاشانہ زہرہ کی نگرانی پر چھوڑ گیا کہ اگر آپ آئیں تو اسے فوراں اطلاع کر دی جائے مہرتاب سوچنے لگا اس پوچھ گچھ اور نگرانی کا مطلب تو یہ ہے کہ ریموت اس سے تصادم چاہتا ہے اچانک اموسی کا خیال آیا نور ناہید کیسی ہے بہت پریشان بہت خوفزدہ ہے اپنی سہیلی کی سولی کا سن کر بے ہوش ہو گئی تھی مگر مالکن نے سنبھال لیا کوئی ہاروار کا چکر ہے شنکر میں نے نور ناہید تمہاری مالکن کو سونپی ہے اور مہمان تمہارے سپورت کیے کہ ان کی دیکھ بھال کر سکو کسی پر آنش نہیں آنے چاہیے اپنی جان دے کر بھی مہمانوں کی حفاظت کروں گا نور ناہید بھی مالکن کے پاس صحیح سلامت ہے لیکن دونوں آپ کے لیے بہت پریشان ہیں جب سے ریموت پوچھ گچھ کر کے گیا ہے انہیں کسی پل چین نہیں شنکر ایک پل کے لیے رک گیا مگر بہت فکر مند نظر آتا تھا وہ ٹھہر کر بولا پربو مالکن نے کہا ہے اگر آپ ملے تو میں ان کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ ان کی زندگی صرف آپ کے لیے ہے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ان کے جیون کی دور بھی ٹوٹ جائے گی اور آموسی نے درخواست کی ہے کہ اپنی حفاظت کیجئے دونوں سے کہنا کہ ہستہ رکھیں اور گھبرائیں مت ابھی بابل گیہنگروں نے وہ تلوار نہیں ڈھالی جو مجھ پر چل سکے دھنے ہو بربو مگر خطرے آپ کی تلاش میں ہیں موت کا سایہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے ریموت سے خوشیار رہی ہے میری اس سے ملاقات ضرور ہوگی شنکر مگر ابھی نہیں مہمانوں کا خیال رکھنا ان کی حفاظت ضروری ہے وہ صرف تمہاری مالکن کی امید نہیں میری جیت کے مہرے بھی ہیں یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا اور ہندوستانی رتبان کو وہیں چھوڑ کر ایک طرف نکلتا چلا گیا شام کے ڈوپتے وقت جب آسمان اور زمین گلے مل رہے تھے وہ اپنی نئی منزل کی طرف اڑا جا رہا تھا کیونکہ حالات کی رفتار صرف تیز نہیں ہوئی بلکہ خطرناک صورت بھی اختیار کرنے لگی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب ریموت پر ضرب لگانے کا وقت آ گیا ہے تختیر کی طرح جو اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑتی وہ رات کے پہلے پہر بے آواز ملہوں کی بستی میں نمودار ہوا اور سیسرہ کے دروازے پر دستک دی پہلی دستک پر دروازہ کھل گیا مگر سیسرہ تنہا نہ تھا ایک ایسا بہادر بھی جس نے گزشتہ شب چاہے بابل کی مہم میں حصہ لیا بہا موجود تھا دونوں نے مہرتاب کا استقبال کیا اور سردا سیسرہ بتانے لگا کہ آج دن بھر محلہ کبر کی ناکہ بندی رہی اور گھر گھر تلاشی ہوئی بہت سے یہودی چاہے بابل پر دھاوا کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے دانیال پیغمبر کو باغات مولقہ میں طلب کیا گیا اس کی سفارش پر یہودی چھوڑ دیے گئے مگر ان کے چھ سات سرغنوں سے ابھی تقلہ ساگیلہ میں تفتیش ہو رہی ہے اس خبر میں دلچسپی کا کوئی نیا پہلو نہیں تھا محلہ کبر کے یہودیوں پر ایسی آفات اکثر ٹوٹتی رہتی تھی کبھی کبھی وہ خود بھی اپنی رہائی اور بابل کی زلط و رسوائی کے متعلق حضرت یعیسیٰ اور حضرت یرمیہ کی پیشن گوئیاں دہر آ کر اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لیتے تھے مہرتا وہ اس اطلاع کو نظرانداز کر کے انہیں اپنی نئی مہم کا خاکہ سمجھانے لگا اور ساری باتیں سمجھانے کے بعد فوراں ہی رخصت ہو گئے اس رات انہیں پھر اسی گھنڈر میں ملنا تھا جہاں ایک رات پہلے ملے تھے بابل میں دوسرے دن کا سورج ایک نئی اور انتہائی خوف انگیز خبر کے ساتھ تلو ہوا جس نے پورے شہر میں سنسنی پھیلا دی اور خبر یہ تھی کہ رات کسی نے فدیمہ کو زندہ یا مردہ کارٹ سے اتار لیا اور سولی کی نگرانی کرنے والے چھے کے چھے پہرے دار قتل کر دیے گئے چاہے بابل کے حصار میں بنو سالان کے تیغزنوں کی ہلاکت کے بعد یہ ایک اور رزخیز واقعہ تھا جس نے بابل میں صرف سرسیمگی کی نئی لہر نہیں دوڑائی بلکہ ریموت اور بیل شہزار کے حواظ پر بھی بجلی گرا دی کیونکہ یہ اقدام برہ راست ان کے خلاف تھا ریموت نے فدیمہ کسی کو گرفتار کیا تھا بیل شہزار نے اسے سولی پر چڑھانے کا حکم سنائے تھا معلوم نہیں فدیمہ کارٹ پر مر گئی یا اس میں زندگی کے کوئی رمک باقی تھی مگر اسے ریموت کے پنجوں سے چھین لیا گیا تھا اب بازار کی قصدیاں، طواعفیں، ناشنے گانے والیاں، مندروں کی پجارنیں، موبدوں کی دیوداسیاں حتیٰ کہ وہ موسیس خواتین بھی جو ضرورتن کے تفریہن، حیکلوں اور موبدوں کے حجروں میں حاضری دیا کرتی تھی فدیمہ سے ہمدرتی کا اظہار کرنے لگی اور یہ بات ہر طرف پھیلتی چلی گئی کہ فدیمہ بہار حسن پر ظلم ہوا تھا اور دیفتاؤں نے اس کا بدلہ لیا ہے کیونکہ اپنے حسن اور جسم کو فروخت کرنے والی کوئی عورت دیفتاؤں کے شہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی ریموت کے خلاف پہلی بار ایک آواز اٹھی اور وہ دل ملا کے رہ گیا اب اسے اس شخص کی تلاش تھی جس نے اس پر ضرب لگائی اسی دن مہرتاب کائن آزم ذریعہ سے فوری ملاقات کے بعد موبد اکور کے ڈیوڑی میں کھڑا تھا جس کے سنگی چبوترے پر پیتل کا عظیم بیل بحالت غزب زمین کے پیٹ میں سینگ مار رہا تھا اور ڈیوڑی میں موبد کی جوان اور خوبصورت دیوداسی پارکہ اسے بتا رہی تھی مقدس ذریعہ تھوڑی دیر پہلے چلے گئے ہیں کیونکہ انہیں میرودیج بلشازار نے طلب کیا تھا مہرتاب یہ جواب سن کر مایوس ہو گیا مگر پارکہ اپنے کانوں کے تلائی چلے لہراتی اور مہرتاب کے سامنے ان کی نمائش کرتی مسکرانے لگی یہ دونوں چلے پہلی ملاقات میں مہرتاب نے اسے بطور انام دیئے تھے دیکھو میں نے تمہارے دونوں سکھے کانوں میں پہن لیا ہے اور تم سے دوسری پار مرکل بہت خوش ہوں اندر آجا اگر مقدس ذریعہ نہیں تو کیا ہوا تھوڑی دل میرے پاس بیٹھو شاید ذریعہ جل دوٹ آئے مہرتاب کو جل دی دی تمہارے پاس بیٹھنے پھر کبھی آؤں گا وعدہ وعدہ ہی سمجھو میں تمہارا انتظار کروں گی تم جب اور جس وقت چاہو آ کر یہاں مجھ سے مل سکتے ہو اگر مقدس ذریعہ سے کچھ کہنا ہے تو مجھے بتاتے جاؤ میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گی مجھے قابل اعتماد سمجھو سنا ہے ذریعہ کے پاس زخموں کو اچھا کرنے والا کوئی آزمودہ مرحم ہے کسی زخمی کے لیے درکار تھا وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا وہ مرحم تو میں بھی دے سکتی ہوں تمہیں پارکا کا لہجہ بھی سرگوشیانہ ہو گیا مہرتاب نے مسکرا کر دیکھا پھر تو مجھے تمہاری پیشکش قبول کرنا ہوگی مگر اسی لمحے حسین دیو داسی کسی کو اس کے عقب میں دیکھ کر چونک گئی مہرتاب نے پلٹ کر دیکھا تو وہیں پتھر سا ہو گیا مقدس بیل کے مجسمت سے چند قدم آگے امور خفیہ کا سربرا ریموت اس کا منتظر تھا ریموت کو دیکھتے ہی مہرتاب کو خیال گزرا شاید یہ آدمی اسے بے دخت زہرہ جمال کی تیسری شرط پوری کرنے کی محلت نہیں دے گا موبدہ اکور میں گھیڑ لینے کا مطلب یہی تھا کہ وہ تصادم پر آمادہ ہے جبکہ وہ تصادم سے بچنا چاہتا اور فلحال اس گھڑی کو ٹال دینے کی فکر میں تھا جو شاید مقدر ہو چکی تھی ریموت موبد کے سنگی چبوترے پر بیل کے عظیم مجسمے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا گویا دیفتہ کی طاقت اس کے پسے پشت تھی دائیں بائیں سائے اجل کے دو نائب تھے ادھر مہرتاب کا ایک قدم موبد کے ڈیوڑی کے اندر دوسرا دہلیس کے باہر تھا اور اقب میں موبدہ اکور کی حسین دیوداسی پارکا اس صورتحال کو بڑی حیرت و دلجسپی سے دیکھ رہی تھی جو اسے بھی بڑی عجیب لگی ریموت کے انداز سے ظاہر تھا کہ اسے کوئی اہم کام درپیش ہے جس کے لیے اس کی واپسی کا بیچینی سے منتظر ہے مہرتاب نے سوچا شاید پیچھے ہٹنے کا وقت گزر چکا ہے ویسے بھی پیچھے ہٹنا اور مڑ کر دیکھنا اس کے سرشت کے خلاف تھا وہ ایک جھٹکے سے دہلیس سے باہر آیا ادھر ریموت نے بھی حرکت کی دونوں بیک وقت ایک دوسرے کی طرف بڑھے دونوں نے بلکل ایک دوسرے کے مقابل آ کر اپنے قدم روکے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اچانک منظر میں ایک حیرت انگیز تبدیلی ہوئی ریموت نے اپنا ہاتھ مہرتاب کے کندے پر رکھ دیا اور بڑے صفقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا اب تم زیادہ پریشان نہیں کر سکو گے دو روز کی تلاش کے بعد میں نے تمہیں ڈھونڈی لیا مجھے ڈھونڈنے والے خود گم ہو جائے کرتے ہیں سردار ریموت میرے ساتھ چلتی ہے شاید انہی میں ایک فدیمہ قصبی بھی تھی جسے تم نے سولی پر چڑھا کر بڑی بہادری کا ثبوت دیا ریموت بری طرح چانکا شاید فدیمہ قصبی کے بارے میں تم کچھ اور بھی جانتے ہو صرف یہی کہ وہ تمہارے ظلم کا شکار ہوئی جسے تم ظلم کہتے ہو وہ ایک ذابطے کی کارروائی تھی کچھ بھی ہو عورت پر اٹھنے والے ہاتھ کمزور ہوتے ہیں کسی روز تمہیں یہ ہاتھ آزمانے کا موقع دوں گا مہرتاب کسی روز کے الفاظ پر ذرا حیران ہوا اور سوچنے لگا اگر معاملہ دوسرے روز پر اٹھا رہا ہے تو پھر آج کا لینے آیا ہے حسین پارکر ڈیوڑی میں کھڑی حیرت سن کی گفتگو سن رہی تھی آج تک کسی نے ریموت کے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کی ہوگی وہ مہرتاب کی جرت پر خوش پی تھی اور صورتحال پر حیران بھی کہ اب کیا ہوا چاہتا ہے ریموت نے بات آگے بڑھائی اچھا ہوا مہرتاب یہ ذکر تم نے خود ہی چھڑ دیا مقدس گومہ نے کہا تھا نئے نئے واقعات نئے نئے حادثہ تمہارے لئے ظہور میں آئیں گے دو روز میں بہت سے عجیب واقعات ہو گزرے اور ہم مجھے یہ معلوم کرنے میں دلچسپی ہے کہ ان دنوں تم کہاں رہے ریموت اپنے مطلب پر آگیا تمہارے خیال میں مجھے کہا ہونا چاہیے تھا کاشانہ زہرہ میں تو نہیں تھے وہاں بھی تلاش کرتے رہے میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ کاشانہ زہرہ میں نہیں زہرہ بیدخ جمال کے دل میں رہتا ہوں میں ریموت کا لہجب بھی کچھ بدل گیا اگر تم شاہی وقع نبیسوں کے سردار نیرگل کے دفتر میں اپنا پتہ لکھوا دیتے تو نہ میں شہر میں بھٹکتا نہ کاشانہ زہرہ میں جاتا کیا تم یہ سمجھتے ہو دو روز میں جو واقعات ہو ان کا میری ذات سے کوئی تعلق ہے مہرتاب میں نہیں جانتا مقدس گومہ نے آسمان کی کتاب اسرار پر تمہارے متعلق کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا کیونکہ غیب دانوں کے الفاظ بڑے پیچیدہ اور ان کے معنی بھی بڑے موہم ہوتے ہیں مگر جس روز مجھے شبہ گزرا کہ ان واقعات سے تمہارا کوئی تعلق ہے تم دو دن تو کیا دو پل بھی میری نظروں سے ہو جھل نہیں رہ سکو گے یہ بات مہرتاب کی توقع کے بلکل برقس ہوئی تھی کہ ابھی تک ریموت کو اس پر شبہ نہیں ہوا پھر تو مجھے کس طرح رہے ہو بندہ ہے مردو بادشاہ کے حکم پر کیوں اس سال جشن زہرہ قبل اس وقت منایا جا رہا ہے کل بادشاہ نے اچانک مجھے طلب پر کے حکم سنایا کہ ہماری طرف سے مہرتاب کو جشن زہرہ میں شرکت کی خصوصی دعوت دو اور جلد متعلق کرو کہ ہمارا پیغام اسے مل گیا یا نہیں ہماری طرف سے مل گیا